پیارے بچوں اب ہم کہانی سنیں گے نافرمانے کی سزا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا امجد رہتا تھا وہ بڑا نیک اور مہنتی تھا وہ اپنے گاؤں میں بڑی حسی خوشی رہتا تھا اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا اس کا شوق دن بہ دن بڑھتا گیا اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ اسے شہر پڑھنے کے لیے بیج دے مگر وہ کہتے تمہاری عمر ابھی چھوٹی ہے جب تم تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے تب تم چلے جانا مگر امجد ایک دن بغیر والدین کو بتائے شہر کی طرف روانہ ہوں گیا وہ شہر میں محلت مزدوری کرتا اور ان پیسوں سے پڑھا ہی لکھائی کرتا گاؤں میں اس کے والدین بہت پریشان تھے انہیں امجد کی تلاش میں کافی دن گزر گئے مگر وہ واپس نہ آیا ایک دن امجد اسکول جانے کے لیے سڑک پر کھڑا تھا کہ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور اس پر بندوق تان لی اور کہنے لگے جتنے پیسے ہیں سب ہمارے حوالے کر دو امجد بندوق دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے سارے پیسے ڈاکوں کو دے دیئے اب امجد کے پاس سارے پیسے ختم ہو چکے تھے اسے کوئی سواری بھی نہ مل سکی وہ دیئر سے اسکول پہنچا جس پر ماسرہ صاحب نے اس پر بیس روپے چرمانہ کر دیا مگر امجد وہ جمانہ ادانہ کر سکا دوسرے دن بھی امجد دیئر سے پہنچا جس پر ماسرہ صاحب نے امجد پر چالیس روپے جرمانہ کیا امجد نے پھر ان سے معذرت کی مگر ماسرہ صاحب تیش میں آ گئے اور اسے اسکول سے نکال دیا اب اس کے پاس گاؤں واپس جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا چنانچہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر گاؤں کی طرف چل دیا اس کے والدین اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے امجد نے سارا واقعہ کیا اپنے والدین کو بتایا اور زار کتا رونے لگا امجد کی ماں نے اسے دلاسہ دیا اور اسے پڑھانے کا وعدہ کیا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین سے جھوٹ یا ان کی مرضی کی خلاف کہیں جانا بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا ہمیں ضرور ملتی ہے پیارے بچوں اب ہم کہانی سنیں گے نافرمانے کی سزا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا امجد رہتا تھا وہ بڑا نیک اور مہنتی تھا موسیقی